ہم ذہنی غلام ہیں آج بھی ہم غلام ہیں ذہنی غلام بھی ہیں ویزے بھی ہم غلام ہیں ہم کوئی بھی ایسا فیصلہ جو ہے وہ خود نہیں کر سکتے ہیں آپ دیکھیں 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے بھی اس میں 58 دفعہ آئی ایم ایف کے پاس یہ لوگ ہیں جس ملک میں روٹی نہ ملے اس ملک کے حکمران کو سولی پر چڑھا دو جہاں روٹی مہنگی ہو جائے وہاں عورت کی عزت سستی ہو جاتی ہے پاکستان دنیا کی وہ واحد کانٹر جہاں پر لوگوں کے حقوق نہیں ہیں انسانیت کے حقوق نہیں ہیں یہاں پر آج بھی ہم ذہنی غلام ہیں ہم کوئی بھی ایسا فیصلہ جو ہے وہ خود نہیں کر سکتے ہیں ہمارے کوئی لوگ نہیں ہیں انسان کا یہاں کوئی وہ ویلیو نہیں ہے یعنی 75 سالوں میں ہم نے غلامی کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہم نے غلامی کے علاوہ کچھ نہیں کیا اب ایک لیڈر آیا تھا جو ہم اس سے نکالنے والا تھا ایک لیڈر آپ سمجھتی ہیں کہ ایک لیڈر فرد وحد اس ملک کی تقدیر کو بدل سکتا ہے پانسہ پڑھ سکتا ہے ساڑھے تین سال انہوں نے حکومت کی پھر بعد میں یہ کہا کہ میں خود فیصلے نہیں کر سکتا تھا میرے پاس اختیارات نہیں تھے پاور نہیں تھی دیکھیں ایک بندہ جو ساڑھے تین سال میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم یا سارے ملکے جو کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے تین سال میں اس بندے نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا آئی ایم ایف کا ذکر آتا ہے تو خان صاحب کے سنگ نیچرز کی بات آتی ہے آپ دیکھیں پچھتر سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے اس میں اٹھاون دفعہ آئی ایم ایف کے پاس یہ لوگ گئے ہیں ٹھیک ہے پاکستان کے اٹھاون دفعہ یہ جا چکے ہیں اور تیس سال سے یہ ان کی گورنمنٹ ہے پی ڈی ایم کی سارے ڈیفرنٹ تو یہ ساڑھے تین سال میں خان صاحب نے کیسے کر دیا یہ اتنے سٹوپیڈ ہے اتنے بے وکوف ہیں خان صاحب نے ہماری عوام کو ایک اویرنیس دے دی جگہ دیا ہے انہوں نے ساروں کو یہ تو سٹوپیڈ ہے بے وکوف ہیں میں جو سوال کرنا چاہتا ہوں جو قیشن پوچھنا چاہتا ہوں فائی عمل خان صاحب کو کل وزیراعظم بن جاتے ہیں دوبارہ سے اب مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب کے پاس کیا آتھارٹی آئے گی جو ساڑھے تین سال میں نہیں تھی اب آئے گے تو اس ملک کو غلامی سے نکال لیں گے اب وہ دو تہائی اکثریت کے ساتھ الحمدللہ انشاءاللہ آئیں گے جس وقت ایک بندہ خود مختار ہوتا ہے نا اس کے فیصلے بھی خود مختار ہوتے ہیں وہ پھر کسی کے اوپر وہ نہیں ہے ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے جب وہ چار پانچ لوگوں سے ووٹ لے کے یا وہ کلائبریشن کی گورنمنٹ آتی ہے تو اس میں آپ مجبور ہو جاتے ہیں ان کی ماننے کے لیے اگر آپ کے ساتھ کوئی دوسرا آدھارہ آ جاتا ہے کسی کے ساتھ پر آپ کسی کے ساتھ ہو کے آتے ہیں مل کے آتے ہیں کلائبریشن میں تو پھر آپ کو ان جماعتوں کی بھی ماننی پڑتی ہے سیاست میں آپ نے ذریب آتا ہے آپ نے ایک زندگی سرب کی طریق کسی ملک کی دیکھی پلٹا کھائے کہ ایک فرد ایک سلوگن پر آئے کرپشن نا انصافی کو ختم کرنے کا سلوگن پر اور پوری اپنی قوم کی تقدیر بدل دی ہو اس نے فرد اے واحد نے ماں سوائے جماعت بدلنے کے وہ ایک الادہ پروسس ہے وہ اس دنیا میں جب گئے ایک جماعت کو دیکھے گئے کونسی جماعت تربیہ یافتہ جماعت جس جماعت نے اس سسٹم کو ٹکر دی خان صاحب کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کے بعد ہمیں پوری کی پوری تحریک انصاف مختلف دڑوں میں نظر آ رہی ہے اس حوالے سے کوئی اپنی رینمائی فرمائے قوم کی نہیں کوئی ایس وقت یہ ساری گاؤسپس ہیں یہ ساری خود ساختہ باتیں ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے اندر گروپس ہیں یا کوئی ان کے دھڑے بندی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے سب خان صاحب کی قیادت میں ایک جماعت ہے ایک فیصلے پر ہے خان صاحب کی قیادت میں جب تک خان صاحب ہے تب تک قیادت میں اس وقت تک مجھے بھی کوئی خلف شاہر نہیں خان صاحب کے بعد جماعت کہاں پر کھڑے حالہ نہ کرے وہ وقت آئے جب خان صاحب کے بعد ہمیں کچھ سوچنا پڑے فیلحال تو ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں ایسے تو ہم کہہ دیں گے کل میں ادھر نہیں ہوتی تو کیا ہوگا یہ تو اگزمٹشنز ہیں نا ساری کے کل کیا ہوگا وہ تو کسی نے نہیں دیکھا لیکن آپ کرنٹ سیچویشن میں جو بات کریں گے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ خان صاحب کی زیرے سرپرستی میں ہم سارے میں یہ قویسٹن اس لئے کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت کی آفر کی گئی خوبصورت عورت کی چونکہ تین چیزیں ہیں جو انسان جن پر شیطان حملہ کرتا ہے تین چیزوں کا نام لے کے دولت عورت اور سرداری یعنی کہ پار حکومت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کو ٹھکرایا کیا الفاظ سے کہ ایک ہاتھ پہ سوری دوسرے پہ چاند جو کہ ممکن نہیں ہے کہا اگر آپ یہ بھی کر دو نا پھر بھی میں آپ کی ان تینوں چیزوں کو ٹھکرا دوں گا لیکن کیا کیا اسی حکومت کے لئے اسی سرداری کے لئے اسی دولت کے لئے سالے سسٹم کے لئے جماعت کی تربیت کے لئے کام کیا اب خان صاحب میں جو مجھے فقدان نظر آ رہا ہے نا کہ خان صاحب ایماندار ہیں خان صاحب اس ملک کے ہمدرد ہیں خان صاحب باقی جماعتوں ان کے مقابلوں میں سوچا بھی نہیں نہ جا سکتا کہ وہ دوسرے تو ہم ان کو بی کٹیگری میں رکھ دیا نا کہ وہ تو ملک کے لئے ہے ہی نہیں اگر ہم ملک کے لئے مخلص بندے کی بات کریں وہ خان صاحب ہیں اب ہمتے ہیں خان پہ خان صاحب کو ہم اگر وہ والا میار ہم دیکھیں جس سے قوموں کی تقدیر بدلتی ہے تو پھر تو ہم بہت دور کھڑے ہیں ابھی نہیں یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت دور کھڑے ہیں الحمدللہ خان صاحب نے ہر چیز کا ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوئے آپ کو پتہ ہے آپ نے خود ابھی مجھے بتایا کہ کرپشن کے بارے میں آپ دیان دے ہیں کہ خان صاحب کرپ نہیں ہے نہیں بالکل یہ اوکے ٹھیک ہے گوڑ گورنرز کے لئے انہوں نے جتنی کوشش کی ہے آپ کے سامنے کہ اگر ان کو پورا ٹائم دے دیا جاتا اور ان کے رجیم چینج نہ ہوتی سائفر نہ ہوتا تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا ٹائم اگر دے کے پھر یہ کوئسٹن کرتے تو ہم لوگ اس کا زیادہ جسٹیفائی کر سکتے تھے چونکہ ان کو پورا ٹائم نہیں دیا گیا یہ واحد وہ پی ٹائی کے جو ہیں خان صاحب ان کی حکومت ہے جن کو سالے تین سال میں پورے آپ سیونٹی فائی ویئرز میں دیکھیں کہ ایک پہلا پرائم نیسٹر ہے جو سالے تین سال میں جس سے مانگ رہے ہیں صاحب جس سے آئی ایم ایف کا بھی مانگ رہے ہیں اس سے کرپشن کا بھی مانگ رہے ہیں اس سے چار سو ارب جو کپکی کا حالات کہاں کھڑے ہیں ملک ڈھوب رہا ہے آپ کی معیشت کہاں جاری ہے اس کے پرچوں کے اوپر پڑے میں اس کو اٹھا لو اس کے اوپر پرچا کرا دو اگر یہ چیزیں چھوڑ کے تھوڑا سا آشیخ رشید نے بھی ایسے عدکڑیوں میں کہا کہ میری وفاداریاں تبدیل کروائی جا رہے ہیں اس ملک میں تو یہ ہوا پچھتر سالوں میں جیسا آپ نے کہا تو یہ خان صاحب چینج کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے اللہ ان کو زندگی دے اللہ پاک ان کو اتنی اپنی رحمتوں کے حساد میں رکھے وہ اسی چیز کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں لیکن جن بچاروں کی اس سے نفس مجروح ہو رہی ہے ان کا کیا بنے گا کیا ان کے لیے ہم فائی جمبل عدل کہیں فائی جمبل ایک میری یا آپ کی بہن بیٹی کو اٹھا لیا جائے اس کی جب اس سے نفس مجروح کی جائے کیا عدالت کونسی عدالت انصاف کیا انصاف کرے گی وہ میں بہت ہی تکلیف میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جس ملک میں روٹی نہ ملے اس ملک کے حکمران کو سولی پہ چڑھا دو حضرت عمر علیہ السلام کا آپ کو واقعہ یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا فراد کے کنارے اگر کتہ بھی بھوکا مر جائے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا تو یہاں گورنمنٹ کیا کر رہی ہے جہاں روٹی مہنگی ہو جائے ہاں عورت کی عزت سستی ہو جاتی اب بھی قوم نہیں جا گے خان صاحب کے لیے خان صاحب کی قیادت میں تو شاید کبھی بھی نہیں اس ملک کو بس اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اس کو کوئی بچائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اللہ ہم سے ناراض ہو بیٹھا ہے جو ہمارے اوپر پی ڈی ایم جیسے لوگ مسلط ہو گئے ہیں ناظرین فیصلہ آپ نے کرنا ہے عوام نے کرنا ہے کون اس درتی ماہ کے لیے مخلص ہے حقیقی کردار ادا کر رہا ہے اسی کے ساتھ مجھے اپنے مذبان ایک اعزاد کو جا دیجئے دیکھتے رہے ہیں نوائے انسان اللہ حنی کے بان مجھے اپنے مجھے